بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے ناظرین ایک بہت بڑی خوشخبری تمام ہندوستان کے مسلمانوں کے لئے اور ایک بہت بڑی خبر اور ایک بہت بڑی کامیابی جمعیت علماء ہند کی نکل کر کے سامنے آ رہی ہے اور ایک بہت بڑی خبر جو مسلمانوں کو خوش کر دے گی وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ موجودہ سرکار کی ہندوستان کے اندر جو مدارس ہیں اور جو مکاتب ہیں ان پر کس طرح کی نظریں ہیں حکومت کی نظر یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ جو ہندوستان کے اندر ہیں ان تمام کو بند کر دیا جائے اور ان تمام کے اندر ایسی کڑ جوڑ کر دی جائے کہ اس کے اندر دوسرے مذاہب کی بھی تعلیم دی جائے اس طرح کے مسائل ہندوستان کے مدرسوں کے خلاف چل رہے تھے اور ہر صوبے کے کورٹ سے ہندوستان کے مدرسوں پر جو نوٹی جاری کیے گئے تھے اور ان کے خلاف جو نوٹی جاری کیے گئے تھے ان تمام پر اب روک لگا دی گئی ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں جمعیت علماء ہند کی کوششوں کی کہ ان کی کوششیں رنگ لائی ہیں اور چیف جسٹس آف انڈیا چندرچور کی بینچ کی طرف سے پینسلہ سنایا گیا ہے اور یہ روک لگائی گئی ہے خبر نکل کر کے یہ سامنے آ رہی ہے کہ مدارس اسلامیہ کے خلاف تمام نوٹی سو پر چیف جسٹس آف انڈیا دی وائی چندرچونٹ کی بینچ نے روک لگا دی ہے اور اس پر مبارک بادی ہے جمعیت علماء ہند کے تمام کارکنان کو اور خاص طور سے مولانا محمود مدنی اور مولانا عرشان مدنی دامت برکاتم العالیہ اللہ ان تمام حضرات کی عمروں میں برکت کرے کہ جن کی کوششوں سے اور جن کی کاوشوں سے اور جن کی محنتوں سے آج ہم یہ خوش خبری سن رہے ہیں کہ ہندوستان کے تمام مدارس پر کے خلاف جو حکومت کی طرف سے اور کوٹ کی طرف سے نوٹی جاری کیے گئے تھے اور بہت سے مدارس کی لسٹے بھی جاری کر دی گئی تھی یہ ان تمام مدارس کو بند کر دیا جائے گا اب ان تمام جو مدارس اسلامیہ کے خلاف نوٹی جاری ہوئے تھے ان تمام پر ڈی وائی چندرچون کی بینچ نے روک لگا دی ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ تمام ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوش خبری ہے اللہ تعالی حاسدین کے حسد سے اور بری نظر والوں کی بری نظروں سے ہمارے مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ